تو یہاں ہمیں ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے سفیان ابن اویانہ کہتے ہیں جو پانچ نمازیں ادا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس طرح وہ ان دونوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے تو جو مسلمان نمازوں کا پابند ہو اور نماز میں پھر آخر میں رب جلنی مقیم السلات و من ذریعتی ربنا و تقبل دعا ربنا اقفر لی ولی والدیہ اپنے والدین کے لئے دعا کرتا ہے اور پھر اگر اس کے بعد ہم یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ تو اس طرح دونوں فرائض ادا ہو جاتے ہیں تو علیہ المسیر میری ہی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے یعنی یہ کیوں یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے تاکہ انسان یاد رکھے کہ اگر اس نے اس حق میں کوئی کمی کو تاہی کی تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے اس سے پوچھا جائے گا اس لئے اس وسیعت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے